اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام انتہائی دکھ اور صدمے کا روز اہل بیت اتحار کی گھر میں صفح ماتم بے شک اس روز ماتم کرنا گریہ کرنا اس روز پریشان حال رہنا اس روز کو مجلس و عزاداری میں شرکت کرنا بے حد عجر اور بے حد ثواب چند لمحے میں اپنے مومنین اور مومنات مہن بھائیوں کے لوں گا حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی اس قدر سبق آموز زندگی مولا کے ہر فعل میں درس ویسے تو ہر معصوم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے آج خصوصی دن شہادت کا مولا حسن علیہ السلام کا اس لئے جناب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا تذکرہ کہ مولا کے طریقے کار مولا کے کاموں پر کچھ لوگوں کے اعتراضات جس میں سے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزاج میں فرق تھا ان کی طبیعتوں میں فرق تھا نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں جو ان کے مزاج اور طبیعت کے فرق کو بتاتے ہیں کہ ایک کا مزاج صلح والا ایک کا مزاج جو ہے وہ جنگ والا تھا حالانکہ ان دو شہزادوں کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور ہر مکتب کی کتاب میں ہر فقہ کی کتاب میں یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور سرداری دونوں کی ہے تو جن کے مزاج الگ الگ ہوں ایک کا صلح والا ہو ایک کا جنگ والا ہو وہ کسی ایک جگہ پر سرداری کیسے کر سکتے ہیں دونوں کا سردار بتانا اس چیز کو بتاتا ہے کہ دونوں کی طبیعت ایک جیسی ہے دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے دونوں کی پسند ایک جیسی ہے دونوں کی نا پسند ایک جیسی ہے ان دونوں شہزادوں کے مزاج و طبیعت و طریقے میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق موجود نہیں ہے کسی نے کسی عالم دین سے پوچھ لیا کہ مولانا ہمیں تو دونوں بھائیوں کے مزاجوں میں جو فرق کی باتیں گری جاتی ہیں تو ایک بھائی نے جنگ کی ایک بھائی نے صلح کی تو مولانا نے کوئی لمبی چوڑی گفتگونی کی اپنے ان طالب علموں کو اپنے ساتھ لیا ایک بڑی چادر لی اور دریاء کے کنارے کسی نہر کے کنارے چلے گئے اور اس چادر کو بھگو کر پانی میں تر کر کے اچھی طریقے سے گیلا کر کے ایک طالب علم کو کہا کہ تم سیرا پکڑو ایک قبلہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اب اس کو گھماو کہ اس کو نچوڑا جا سکے اس کو خوشک کیا جا سکے اس کے اندر سے پانی نکالا جا سکے اب وہ عمل جو آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی کپڑا خوشک کرنا ہے کوئی چادر خوشک کرنی ہے دو آمنے سامنے کھڑوں کے فرد جب اس کو خوشک کرنے کی نیت سے گھوماتے ہیں لپیٹتے ہیں تو وہ ایک دائیں طرف گھوماتا ہے ایک بائیں طرف گھوماتا ہے اب طالب علم نے دائیں طرف گھومانا شروع کیا مولانا نے بائیں طرف گھومانا شروع کیا وہ دوسری سمت میں گھوماتا ہے قبلہ دوسری سمت میں گھوماتے ہیں اب گھومانا ان کا بائیں طرف چادر کو خوشک کرنے کے لئے طالب علم کا دائیں طرف چادر کو خوشک کرنے کے لئے جب اس چادر کو صحیح طریقے سے نچوڑ لیا تب مولانا نے فرمایا کیا بچو تم لوگوں کو سمجھ آئی ہے یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ بلا وضاحت کیجئے کہا تم نے دیکھا کہ تمہارا دوست جو طالب علم ہے وہ چادر کو دوسرے رخ پہ گھما رہا تھا میں چادر کو دوسرے رخ پہ گھما رہا تھا مگر ہم دونوں بے شک مخالف سمت میں گھما رہے تھے لیکن مقصد ایک ہی تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو لوگ صلوح کا کہتے ہیں کہ وہ صلوح کی گئی تھی یاد رکھا جائے اپنی زندگیوں کو اس میار پہ لے کر آئیں کہ جب ہم کسی سے صلوح کرتے ہیں تو اس کا میار کیا ہوتا ہے اس کی باتیں ساری مان لی جاتی ہیں یا اپنی ساری منواء لی جاتی ہیں تو مجھے بتایا جائے یہ امام حسن علیہ السلام کی صلوح کو صلوح کہنے والے یہ ثابت کریں کیا امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا تھا یا امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کر لیا تھا حاکم شام اپنی بات پہ ڈٹا رہا تھا مولا حق پہ باقی رہے تھے کیوں جناب سرور کائنات کا فرمان تھا کہ یہ جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا تو میرا بیٹا حسن سردار ہوگا سردار کا معنی یہ نہیں کہ سردار ہے تو اس کو جو مرضی کر لو سردار کا مطلب یہ یہ سردار ہے باقی اس کے کمی ہوں گے اس کے نوکر ہوں گے اس کے ملازم ہوں گے اور سردار کا حکم مانا جائے گا سید کا حکم مانا جائے گا سید کو اپنا حکم منوایا نہیں جائے گا اور پھر بھی اپنے اپنے علاقے پر الگ الگ حکومتوں کا قیام یہ بتاتا ہے کہ نہ امام حسن علیہ السلام کی بات اس نے مانی نہ امام حسن علیہ السلام کو اس کا لہجہ اور گو شرائط پسند آئیں ہاں مگر دین خدا کے مسلحت کے لیے مسالحت کا کردار امام حسن علیہ السلام نے ادا کیا ہے اور یاد رکھا جائے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا اور اگر امام حسن علیہ السلام کربلا میں موجود ہوتے تو مجھے یقین ہے اور بابانگ دوھل ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ امام حسن بھی ویسے ہی اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ویسے ہی جہاد کرتے جیسے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے زہر دیا کتابوں میں روایات میں یہی ملتا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا اور یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زہر دیا مگر وہ جان بچ جاتی تھی وہ جان لیوہ ثابت نہیں تھا ہوتا مگر اس دفعہ جو زہر دیا وہ جان لیوہ ثابت ہوا امام حسین علیہ السلام کو ان کی زوجہ نے جب زہر دیا تو آپ اس مزاج حضرت امام حسین علیہ السلام سے درس حاصل کریں تمام مرد حضرات خاص طور پر کہ امام حسین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اس سے بڑی کسی بیوی کی دشمنی اپنے شوہر سے کیا ہوگی اس سے بڑی عداوت کیا ہوگی میری بیوی مجھے زہر دے یا کسی عام آدمی کی بیوی زہر دے تو اس کا میار اور ہے اس نے فقط اپنے شوہر کو نہیں وقت کے امام کو زہر دیا حجت خدا کو زہر دیا وارث جناب سرور کائنات کو زہر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو زہر دیا مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دی بہت بڑا درس ہے ہم ذرا سی بات گھر پہ ہو جائے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے نمک تیز ہو گیا کوئی مسئلہ بن گیا بات نہیں مانی گئی ہم فوری طور پہ طلاق کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں امام حسن علیہ السلام سے سیکھیں کہ کس طریقے سے زندگی کے گزارنے کے عداب کیا ہیں کیا طریقہ ہے زندگی کو صحیح طرح گزارنے کا اور صرف طلاق تک بات نہیں کہ مولا نے طلاق نہیں دی یہاں تک کہ جب زوجہ کو پتا لگا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے اگر ان کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مجھے مار دیں گے مجھے بہت برا بھلا کہیں گے مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تو میں آپ سے جان کی امان چاہتی ہوں امام حسن علیہ السلام نے اسے گھر سے نکال دیا اور رستہ بتایا کہ یہاں سے چلی جاؤ نہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا سامنا کرنا پڑے گا نہ حضرت عباس علمدار کا سامنا کرنا پڑے گا کیا ہم جو دعوے دار ہیں شیعان امام حسن علیہ السلام یا شیعان امام حسین علیہ السلام کیا ہمارا بھی کردار یہی ہے ہمارا بھی میار یہی ہے کیا ہم بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں کیا ہم کسی کو جلدی طلاق دے کر امام حسن علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں کیا کسی کے ساتھ برا صلوق کر کے امام حسن علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں ضرور مجالس میں شرکت کریں واجب ہے مظلوم کی مجلس میں جانا مظلوم کے ساتھ اظہار جہتی کرنا مگر یاد رکھنا کہ مظلوم جو درس دے کے گیا ہے اپنی ساری زندگی اور جہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ شجاعت امام حسن علیہ السلام کیا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہونا کہ شجاعت امام حسن کیا ہے امام حسن کو تلوار کیسی چلانی آتی تھی امام حسن علیہ السلام کو گھوڑ سواری کیسی آتی تھی امام حسن علیہ السلام کو نیزہ بازی کیسی آتی تھی تو یاد رکھنا امام حسن کے شاگرد کا نام ہے حضرت عباس علمدار حضرت عباس علمدار کی شجاعت سب مانتے ہیں یاد رکھنا حضرت عباس کے استاد کو امام حسن مجتبہ کہا جاتا ہے امام حسن مجتبہ اور حضرت عمام حسن علیہ السلام کے لاشے میں یہی فرق ہے ان کے جنازوں میں یہی فرق ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے لاشے پہ تیر تھے امام حسن علیہ السلام کا لاشہ تیروں پہ تھا پروردگار سے دعا ہے کہ خدا لانت کرے اہلِ بیتِ دم السلام کے دشمنوں پر ان کو قتل کرنے والوں پر ان کو شہید کرنے والوں پر اور پروردگار ہمیں معصومین کی سیرت سے معصومین کے کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے درس حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیرتِ محمد رالِ محمد پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے على لعنت اللہ على القوم الظالمين موسیقی